السلام علیکم ویلکم تو دی ہوپ آئی ایل سیکنڈی سکول اینڈ کالیج میروہ گورچانی آج ہم پڑھیں گے کلاسکس کی ایس 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 ٹی کی بک کا چیپٹر نمبر فور جس کا ٹائٹل ہے تہذیب کا آغا پہلا ٹاپک ہے عالمی نکتہ نظر آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کے مطابق ایک شخص کے سوچنے کا انداز اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ وغیرہ جو ہے وہ عقیدوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور افراد کا ایسا گروہ جو معاشرے میں زندگی اور دنیا کے بارے میں عقائد کا جامع سرشتہ یا نظام اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی حقیقت کو کیسے سمجھتے ہیں یا وہ خیال جس کو آپ سچا اور درست سمجھتے ہیں اگلہ ٹوپک ہے ذاتی نکتہ نظر ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ذاتی خیال ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے کے بہت سارے اناثر ہوتے ہیں جن میں موروسی خصوصیات زندگی کے تجربات گھر اسکول یا کمیونٹی میں حاصل ہونے والے تجربے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم جس جگہ جس گھر میں یا اسکول میں یا کمیونٹی یا ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگ اگر ہم پر بہت مہربان ہیں تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مہربان اور اعتبار کے لائک ہوں گے اور اگر ہم جس گھر میں یا کمیونٹی میں رہتے ہیں وہاں پر مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے تشدد کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے تشدد ضروری ہے اس کے بعد ٹوپک ہے معاشی نکتہ نظر ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے مگر کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں کچھ ایسے نظریہ ہوتے ہیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اسکول مسجد اور میڈیا جو ہے ان کے ذریعے ایسے اجتماعی خیالات جو ہیں ان کو مشہور کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر سب میں وہ خیالات جو ہیں مشہور کیا جاتے ہیں لاسٹ ٹوپک ہے تہذیب انسان کی معاشی ترقی کی وہ سطح جس کو بہت زیادہ ترقی آفتہ سمجھا جاتا ہے اسے تہذیب کہتے ہیں اور ہماری تہذیب جو ہے اس میں ترقی اور تنظیم کے لحاظ سے اس کی ایک حد ہے مختلف جیسے بڑے شہر یا مرکز وغیرہ ہیں ان کی تہذیب الگ ہوتی ہے کسی دھندے کے لحاظ سے کوئی خاص مہارت ہو تو ان کی تہذیب الگ ہوتی ہے معاشی طبقات میں ان کی تہذیب الگ ہوتی ہے مستقل غزائی رست کی تہذیب الگ ہوتی ہے مذہب کی تہذیب الگ ہوتی ہے حکومت کی مرکزیت جو ہے اس کی تہذیب مختلف طریقے کی ہوتی ہے اسی طریقے سے لکھنا اس میں نشانیاں وغیرہ جو ہیں میننگس وغیرہ ریکارڈ قائم کرنا ریکارڈ رکھنا اس کی تہذیب الگ ہوتی ہے کوئی فن اور امارت سازی وغیرہ کا ہنر ہو تو اس کی تہذیب الگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ٹیکنالوجی ہے اس میں مختلف ایجادات ہیں طریقے ہیں وسیلے ہیں جو زندگی کو آسان اور زندگی میں سہولیات پیدا کرتے ہیں ان کی تہذیب الگ ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ